اسلام علیکم and good morning students ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم 9th class English chapter number 4 حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے بارک میں read کریں گے with translation حضرت اسمہ کون تھی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی صحاب زادی تھی اس یونٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی بہادر تھیں انہوں نے کس طرح سے ظلم و ستم سہ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دیا کس طرح سے ان کی مدد کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں گئے تھے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی گلوسری سب سے پہلا ورڈ ہے پارلس پارلس کا مطلب ہوتا ہے دینجرس خطرناک وینچور مطلب انڈرٹیک کوئی منصوبہ بنانا فیوریسلی کا مطلب ہوتا ہے آنگرلی مطلب غصے سے تلخی سے رافیجی کا مطلب ہوتا ہے پلیس آف سیفٹی مطلب کے شیلٹر کوئی محفوظ جگہ انسٹینٹلی کا مطلب ہوتا ہے اسی لمحے یا جلدی سے امیجیٹلی کانسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے ریگولر لگاتا جیٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے بھاپنا کسی چیز کو ڈھونڈ لینا رائپ کا مطلب ہوتا ہے مچور مطلب کے جو سمجھ بھوج رکھتے ہیں ریویل کا مطلب ہوتا ہے شو مطلب کے ظاہر کرنا سو چیز کو اس کی کوئی، چیز کو سو جو سو چیز، جس وستیز کامی جو سنونیم ٹائپ ایم سی کچی ایم سی کس اس طرح کے مطلب ہوتا ہے فی کسی طرح کے مطلب ہوتا ہے جمالیم ٹائپ مسی کچی ایم سی کچی ایم سی کچی بھای جو مطلب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے جو فرشت پیراگراف ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated from مکہ to مدینہ in the year 622 AD اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف 622 AD مطلب سال میں when the chiefs of various tribes of مکہ came to know about the migration of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہجرت کے بارے میں migration مطلب ہجرت companion مطلب ساتھی they got furious وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے the chiefs were determined more than ever to find them out سردار بہت زیادہ تجسس میں تھے اس بار کہ وہ انہیں ڈھونڈیں گے they offered huge rewards and bounties for their capture dead or alive انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ اور نعوذب اللہ مردہ پکڑنے کیلئے انعام و اکرام کا ملکہ آفر کیا لوگوں کو کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذب اللہ زندہ یا مردہ پکڑنا اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا اور اس جو لائنگ کی میننگ ہے وہ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مطلب جو قبیلوں کے سردار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لئے سرد توڑ کوششیں شروع کرنی نیکس پیراگراف پڑھتے ہیں The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سفر کی تیاریاں شروع کی گئیں تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ rendered useful services in this regard حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے بہت سے اقدام کیے اس تیاری کے لئے یا اس سفر کے لئے She prepared food for this journey انہوں نے اس سفر کے لئے کھانا بنایا کھانا تیار کیا She tied the food on the camel bag انہوں نے وہ کھانا اونٹ کی کمر پر یا پیٹ پر باندھا with her own belt as nothing else could be found ہم اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کی پیٹ پر کھانا باندھا اپنے کمر بند سے جب انہیں باندھنے کے لئے کچھ اور نہ ملا For this services she was given the title of ذات النتقین by the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان اقدام کے لئے یا ان خدمات کے لئے انہیں نوازا گیا ذات النتقین کے لقب سے حضور پاسک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے Third Paragraph During this perilous journey اس خطرناک سفر کے دوران it was very difficult for anyone to supply food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی کے لئے بھی بہت مشکل تھا کہ وہ خانہ مہہ کر سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات اتنے نازک تھے کہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی This grand task was nicely undertaken by حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کام بہت ہی خوب طریقے سے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام بخوبی نبھایا گیا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو کہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی Every night, her rath with a pack of food she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor ہر رات وہ خاموشی سے منصوبہ بناتی تھی اور نکل پڑتی تھی پہاڑوں کی طرف جہاں پہ غار Thor جو ہے موجود تھی She took care of minute details in accomplishing the task وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی اس کام کو مکمل کرنے کے لیے How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night یہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ رات کو اتنا پتھریلا رستہ پار کرنا With the constant fear of being detected اس خوف کے ساتھ کہ وہ کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی ہیں Paragraph number 4 On the night of the migration حجرت کی رات A tribal chief of disbelievers مشرقین یا مشرقین قبیلوں کے سردار ابو جہل In a fit of fury Headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home حجرت کی رات کفار قبیلوں کا سردار ابو جہل غصے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتا ہے یہاں گھر کا روک کرتا ہے اب اس پیج پہ دو قویشن ہیں Who are immigrate and where did they migrate to Immigrants کون تھے مطلب ہجرت کرنے والے کون تھے جو immigrants تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور وہ migration کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف so this from here from here to here یہ آنسر ہے اس بلوک کا next question ہے why do you understand what do you understand by the phrase in a fit of fury in a fit of fury کا مطلب کیا ہے in a fit of fury کا مطلب ہے in angriness تو آپ یہاں لکھیں گے with anger start کرتے ہیں next he began to knock at the door violently وہ غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کرتا ہے یا دروازے پہ دستک دینا شروع کرتا ہے addressing حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ he demanded where is your father حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہوئے اس نے مطالبہ کیا کہ تمہارے یا آپ کے والد کہاں ہے she politely replied وہ بہت نرمی سے جواب دیتی ہے how would I know مجھے کیسے خبر ہوگی this response shows the wisdom and courage of حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ کتنی بہادر اور کتنی اکل مند تھی یا ہم یوں پڑھ سکتے ہیں کہ اس بات سے وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کتنی بہادر اور اکل مند تھی she did not make a statement that would give him a clue انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے انہیں پتا چل جائے کہ وہ کہاں ہیں یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اشارہ ملتا کہ وہ کہاں ہے she simply پوسٹیڈ اکاؤنٹر کوئیشن ڈائٹ انہوں نے بلکل خاموشی سے الٹا سوال ابو جہل سے پوچھا جس کی وجہ سے ابو جہل غصے میں آگئے یہاں میں اسے یوں بھی پڑ سکتے ہیں کہ انہوں نے سوال کے بدلے سوال پوچھا جس کی وجہ سے ابو جہل کو غصہ آگیا he سلابڈ حضرت اسمہ رضی اللہ انہا 's face so hard that her earring fell off انہوں نے نوزباللہ اتنی زور سے حضرت اسمہ رضی اللہ انہا کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ ان کی جو کان کی والی ہے وہ گر گئی but she remained steadfast and did not reveal the secret لیکن وہ خوصلہ افضا رہی یا خوصلے سے کھڑی رہی اور انہوں نے اپنا secret جو ہے وہ نہیں ظاہر کیا یا بات جو ہے وہ ظاہر نہیں کی پیراغراف نمبر 5 her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time ان کے دادہ حضرت ابو قحافہ اس وقت کافروں میں سے تھے مطلب وہ اسلام پہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا he was very old وہ بہت پورے تھے and had become blind اور اندھے ہو چکے تھے he said to her اسمہ انہوں نے حضرت اسمہ سے کہ اسمہ مجھے لگتا ہے ابو بکر اپنے ساتھ ساری دولت لے گیا ہے تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے مدد گار چھوڑ کر وہ جلدی سے گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگتی ہیں کچھ کنکریہ اکٹھی کرتی ہیں اور اس جگہ پر رکھتی ہیں جہاں ان کے والد اپنا خزانہ یا پیسے رکھتے تھے زیورات رکھتے تھے وہ اسے ایک کپڑے سے ڈھک دیتی ہیں ہمارے لئے سب کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ اس کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھرا پڑا ہے سونے اور زیورات سے ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا اور وہ یہ جان پور اتمنان ہو گئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی ساری دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں حضرت اسمہ was amongst the early few who accepted اسلام حضرت اسمہ ان چند لوگوں میں سے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا شی was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا and step sister of حضرت آئیشہ صدیق رضی اللہ انہا وہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا کی اور ستیلی بہن تھی حضرت آئیشہ صدیق رضی اللہ انہا کی she was the wife of حضرت زبیر بن ال عوام وہ بیوی تھی زہجہ تھی حضرت زبیر بن عوام کی اور والدہ تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی she died at the ripe old age of about بیوی 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 آئیشہ رضی اللہ انہا اور مدر حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خالہ حضرت آئیشہ رضی اللہ انہا اور والدہ حضرت اسمہ رضی انہا سے زیادہ سخی اور کھلے دل کے لوگ کھلے ابو جہل فیوریس ابو جہل کیوں غصے میں تھا بیوی وہ ڈھونڈ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق انہا کو اور نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ فیوریس تھے اس کے بعد جو کوئیشن ہے next what are the other words you can use for accepted آپ accepted کے لئے اور کون سے الفاظ کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں یہاں جو word accepted ہے وہ اسلام سے ریلیٹی ہے کہ اسلام قبول کرنا تو ہم یہاں پہ جو other words کے لئے use کر سکتے ہیں that is believed next page پہ حضرت اسمہ was so generous that she sold her inherited garden حضرت اسمہ اتنے کھلے دل کی مالک تھی کہ انہوں نے اپنا وراست میں ملا باق بیچ دیا اور سارا پیسہ ضرورت مند اور قریبوں میں بانٹ دیا کوئی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا حضرت اسمہ رضی اللہ انہا will always be remembered for her courage generosity and wisdom حضرت اسمہ رضی اللہ انہا ہمیشہ جانی جائیں گی اپنی حمد اپنی اکل مندی اور اپنی سخاوت کی وجہ سے she had resolute faith in اللہ almighty انہوں ان کا ایک ایمان تھا اللہ کی ذات پر her life would always be a beacon of light for all of us آپ رضی اللہ انہا کی زندگی ہمارے رہ رہے گی she had resolute faith in اللہ almighty اس کا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کا اللہ پر کامل ایمان تھا so this was all about the reading of this unit number four حضرت اسمہ رضی اللہ انہا now we will solve its question answers written here سب سے پیلا question what happened when abu جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا from حضرت اسمہ کیا ہوا تھا جب ابو جہل نے حضرت اسمہ رضی اللہ انہا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا کے بارے میں پوچھا تو اس کا answer ہے when ابو جہل asked حضرت اسمہ جب ابو جہل نے حضرت اسمہ ریویل نہیں کیا یہ اس کا آنسر اس کے بعد جو question ہے why was ابو قحافہ رضی اللہ انہا worried حضرت ابو قحافہ اتنا زیادہ پریشان کیوں تھے تو حضرت ابو قحافہ was worried because he thought that his son حضرت ابو بکر صدیق had taken all the wealth with him اس وجہ سے پریشان تھے کہ انہیں لگا کہ حضرت ابو بکر اپنے ساتھ ساری دولت لے گئے ہیں leaving his children empty handed and helpless اور ان کے جو بچے ہیں ان کو خالی ہاتھ اور بے مددگار چھوڑ گئے ہیں مشکل میں اس کے بعد جو question ہے how did حضرت اسمہ رضی اللہ انہا console her grandfather حضرت اسمہ رضی اللہ انہا نے کس طرح سے اپنے والد کو پر اعتماد کیا حضرت اسمہ رضی انہا جو برینٹ فادر تھے وہ بلائنڈ تھے حضرت ابو بکر نے سوچا کہ ان کے بیٹے ہیں ساری دولت لے گر ہیں حضرت اسمہ فوراں ایک جگہ کی طرف بھاگتی ہیں اور وہاں پہ کچھ پیبل جو ہیں پیبل پیس 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 پیبل پیس پیس دادا کو اپنے اعتماد میں لیتی ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اتنا ہی لیسن کور کرنا ہے I hope you have understood all the reading with translation and thank you so much for watching the video